ایک زمانے میں جنگل میں ایک جیل تھی جو خونی جیل کے نام سے مشہور تھی شام ہونے کے بعد کوئی اس جیل میں پانی پینے نہیں جاتا تھا ایک دن چنو ہیرن اس جنگل میں رہنے کے لئے آئے تھے جنگل میں ان کی ملاقات جگو بندر سے ہوئی جگو بندر نے چنو ہیرن کو جنگل کے بارے میں سب بتایا لیکن اس جیل کے بارے میں بتانا بھول گیا جگو بندر نے دوسرے دن جنگل کے تمام جانوروں سے چنو ہیرن کا تعرف کروایا جنگل میں چنو ہیرن کا سب سے اچھا دوست چیکو خرگوش بن گیا جب چنو ہیرن کو پیاس لگی تو وہ اس جیل میں پانی پیتا تھا وہ شام کو بھی پانی پیتا تھا ایک شام جب وہ اس جیل میں پانی پینے گیا تو جیسے ہی وہ پانی میں مو ڈالنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر ایک مگرمچ پر پڑی جو بہت تیزی سے اس کی طرف چلتا آ رہا تھا یہ دیکھ کر وہ جلدی سے جنگل کی طرف دوڑا راستے میں اسے جگو بندر مل گیا جگو چنو ہیرن سے اتنی تیزی سے بھاگنے کی وجہ پوچھتا ہے چنو ہیرن نے اسے ساری بات بتا دی جگو بندر نے کہا کہ میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ یہ ایک خوبصورت جیل ہے لیکن شام کے وقت یہ انتہائی خطرناک ہو جاتی ہے جو شام کے بعد جیل پر جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے جگو فوراں سے بولا لیکن اس جیل میں مگرمچ کیا کر رہا ہے ہم نے اسے کبھی نہیں دیکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ مگرمچ تمام جانوروں کو کھاتا ہے جو شام کے بعد جیل میں پانی پینے آتے ہیں اگلے دن جگو بندر جنگل کے تمام جانوروں کو لے کے اس جیل پر گیا مگرمچ نے تمام جانوروں کو آتا دیکھ کر خود کو چھپا لیا لیکن مگرمچ کی کمر اب بھی پانی کے اوپر دکھائی دے رہی تھی سب جانوروں نے بتایا کہ یہ جو چیز پانی کے اوپر نظر آتی ہے وہ مگرمچ ہے یہ سن کر مگرمچ نے کچھ نہیں کہا چیکو خرگوش نے اپنے تیز دماغ سے سوچا اور کہا کہ یہ کوئی پتھر نہیں ہے لیکن ہم اسے تب ہی قبول کریں گے جب یہ خود بتائے گا یہ سن کر مگرمچ نے کہا کہ میں ایک پتھر ہوں تمام جانوروں کو معلوم ہوا کہ یہ مگرمچ ہے چیکو خرگوش نے مگرمچ کو بتایا کہ تمہیں یہ تک نہیں معلوم کہ پتھر نہیں بولتے ہیں اس کے بعد تمام جانوروں نے مل کر مگرمچ کو اس زیل سے نکالا اور خوشی خوشی زندگی گزارنا شروع کیا